بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی جانب چودہ پندرہ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جو ہنین کے نام سے مشہور ہے بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمہ کا نام ہنین تھا جس کی وجہ سے یہ ساری وادی ہنین کہلائی یہاں قبیلہ حوازن آباد تھا اس قبیلہ کو اپنی افرادی کسرت اپنے نوجوانوں کی شجاعت اور فنون سپہ گری خصوصاً تیر اندازی میں ان کی بے نظیر مہارت کے باعث تمام عرب قبائل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا اس وادی میں ایک جگہ کا نام اوتاس تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں لشکر اسلام سے ان کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ غزوہ ہنین اور غزوہ اوتاس کے نام سے مشہور ہے ناظرین ورل ویوک اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو غزوہ ہنین سے متعلق مکمل معلومات مستند روایات کی روشنی میں بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ورل ویو سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو خاص طور پر اسلامی ہسٹری اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد معلومات کے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور قبائل قریش کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو جزیرت العرب کے بیشتر قبائل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے لیکن قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کا معاملہ اس کے برعکس تھا اسلام کا غلبہ دیکھ کر قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف مسترب ہو گئے کہ اب ان کی باری ہے لشکر اسلام اب ان پر حملہ کرے گا اور ان کی ریاست اور حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا قبیلہ حوازن کے رئیس مالک بن عوف ان نصری نے اور قبیلہ سقیف کے امیر کنانا بن عبدیالیل نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے باہمی مشورے کیے مجلس مشاورت میں دونوں قبیلوں کے اہل الرائے کو بھی مدوق کیا گیا سب نے اتفاق رائے سے یہ تیہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ پہل کریں ہمیں فوری قدم اٹھانا چاہیے اور مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کے تمام لوگ اس مہم شرکت کے لیے آمادہ ہو گئے اس غزوے میں تقریباً بارہ ہزار مسلمان شامل تھے جبکہ دشمن کی تعداد بیس ہزار تھی مالک بن عوف اس فوج کا قائد تھا اس کی عمر تیس سال تھی اور وہ بہت ہی جوشیلہ جوان تھا اس نے تیہ کیا کہ عورتوں بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں تاکہ لڑنے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہمارے اہل و آیال اور مویشی بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے اس طرح ہر آدمی مرتے مر جائے گا مگر پیچھے ہٹنے کی نہیں سوچے گا جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمر مشیر درید بن اسسمہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے میدان جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا یہ بچوں عورتوں جارمروں کی ملی جلی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مالک بنوف نے بتایا یہ ہماری عورتیں بچے اور مویشی ہیں ہم ان کو اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ ہر لڑنے والا جان لے کے اس کی جان و مال اور عزت و عبرو سب کچھ تاؤ پر لگا ہوا ہے یہ تو بہت غلط کام کیا ہے تم لوگوں نے درید نے کہا کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھاگنے والوں کو کوئی شہر نہیں روک سکتی اس لیے میری بات مانو عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دو اگر تمہیں فتح ہو گئی تو خواتین خود ہی تم سے آ ملیں گی اور اگر شکست ہو گئی تو کم از کم تمہارے اہل و آیال تو دشمن سے محفوظ رہیں گے مالک کو درید کے مشورے پر سخت غصہ آیا اس نے کہا میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر بہر صورت عمل کروں گا چھے شوال سن آٹھ ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ہنین کی طرف روانہ ہوئے لشکر میں دس ہزار تو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے دو ہزار کے قریب مکہ کے نو مسلم تھے اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تک مشرک تھے ان میں سے بھی اسی افراد شامل تھے ہنین کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساز و سامان اور پلین وغیرہ سے آگے ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے نہیں پہچانا اور وہ ان میں گھل مل گئے اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کر لی اور واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عورتوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی ساتھ لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ یہ تمام چیزیں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی دوسری طرف مالک بن اوف نے بھی تین آدمیوں کو معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا مگر وہ تینوں جلد ہی ہامتے کامتے واپس چلے آئے خوف سے ان کا برا حال تھا مالک نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہم نے گورے چٹے آدمیوں کو دیکھا ہے جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پر لرزہ تاری ہو گیا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آسمانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے یہ سن کر مالک کو غصہ آ گیا اور ان کو ڈانٹتے ہوئے بولا تم لوگوں نے یہ کیا کہانیاں شروع کر دی ہیں یہ سب تمہاری بزدلی اور کمہمتی کا شاخصانہ ہے مالک کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ خبر مشہور ہو گئی تو لشکر میں خوف پھیل جائے گا اس لئے اس نے ان تینوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صفحے درست کرنے کا حکم فرمایا اور مختلف دستوں کے سالاروں کو پرچم تقسیم کیے مہاجرین کا ایک جھنڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تیسرا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا قبیلہ عوث کا جھنڈا حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک بن عوف نے قبیلہ حوازن اور قبیلہ سقیف کے ماہر تیر اندازوں کو مناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب ایک ساتھ حملہ کر دینا اور تیروں کی بارش کر دینا ابتدا میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی دشمن پسپا ہونے لگا یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھ کر کہا آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے جس کا ترجمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے اور خاص طور پر ہونین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم نے پیٹ دکا کر میدان سے رخ مول لیا اسلامی لشکر جب وادیہ ہونین کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا دشمن کی گھاٹیوں میں پہنچا تو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دشمن کے تیر اندازوں نے ان پر تیر برسائے بنو سلیم کے نوجوانوں کو اس کا گمان بھی نہیں تھا ان کے قدم اس طرح اکھڑے کہ پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور جان بچانے کے لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی ان کے پیچھے اسلامی لشکر کے سپاہی شکست کھا کر بھاگنے لگے تیر مسلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمی گاہوں میں چھپے ہوئے اور محفوظ تھے جب دشمن نظر ہی نہ آ رہا ہو تو مقابلہ کس سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے مگر اسفرہ تفری اور ہنگامہ محشر میں بھی سردار الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور اعلان فرما رہے تھے انا نبی لا قذب انا بن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تیزی سے آگے بڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھام لی حضرت ابو سفیان ابن الحارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے انہوں نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر گھوڑے کو روکنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ تیروں کی برسات میں آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چند جانسار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہاں چلے گئے ہیں سب ذرا انہیں پکاریے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہائیت بلند تھی انہوں نے جو یا ماشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی یہ صدا سنتے ہی ہر شخص لبیک لبیک کہتا ہوا اس آواز کی طرف دوڑا چلا گیا اس طرح منتشر لشکرچن لمحوں میں پھر سے منظم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دوبارہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑا مسلمانوں کے اس حملے سے پانچ سا پلٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی جنگِ ہنین میں چھ ہزار آدمی گرفتار ہوئے چالیس ہزار بکریاں علاوہ عظیم چاندی اور دیگر ساز و سامان بھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کی قبضے میں آیا ناظرین اس مارکے کے دور رس نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ دہاتوں میں رہنے والے عرب اور وہ قبائلِ عرب جو اس مارکے کے آخری انجام کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسلام سے متعلق اپنے آخری موقف کا اعلان کریں ان سب نے حوازن کی اس بدترین شکست کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا اور طائف اور اس کے مضافات میں اسلام نہائی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ہلکہ بگوش اسلام ہو گیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبا